موسیقی فنگس کی جو بیماری ہوتی ہیں وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے پودے پر حملہ آور ہوتی ہیں اس میں پانی کی زیادتی پانی کی کمی موسم کا اتاؤ چڑھاؤ یہ سب باتیں ان میں آ جاتی ہیں تو آج ہم جس پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے انترکنوز جس کو اردو میں مو سڑی کہتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ کن کن فصلوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے یہ میرچ اور تمام بیلدار سبزیاں اور پیاز پر حملہ آور ہوتی ہے اب اس کی پہچان پر بات کرتے ہیں کہ ہم اس کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پتہ میرے ہاتھ میں پتہ ہے تو پتے کے اوپر بورے رنگ کے آپ کو دبے نظر آئیں گے جو پتے کی رغیں ہوتی ہیں جو پتے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتے کے اندر جو رغیں ہوتی ہیں ان رغوں کی قید سے ازاد ہوگا یعنی کہ یہ دبہ بنے گا اور آساس تا پھیلتا جائے گا جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاؤنی ملڈیو جو بیماری ہوتی ہے وہ رغوں کے اندر اندر رہتی ہے وہ رغوں میں قید ہوتی ہے یہ رغوں کی قید سے ازاد ہوتی ہے اور سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ جو براؤن رنگ کا دبہ ہوتا ہے جب یہ پرانا ہو جاتا ہے تو یہ اندر سے پھات جاتا ہے اور ایک اور اس کی مین نشانی یہ ہے جو دبہ ہوتا ہے جیسا کہ دبہ ہوتا ہے براؤن رنگ کا دبہ اس کی جو بونڈری ہوگی وہ بونڈری پیلے رنگ کی ہوگی میریج کے اوپر اس کا حملہ ایسے دیکھنوں میں آتا ہے کہ میریج کا پودھا اوپر سے سوکنا شروع ہوتا ہے اور آستا آستا نیچے کی طرف پورا پودہ ختم ہو جاتا ہے اب اس بیماری کے ٹمپریچر پر بات کرتے ہیں کہ یہ بیماری کس ٹمپریچر پر حملہ آور ہوتی ہے یہ بیماری پچیس ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جب درجہ حرارت ہوگا تب اس بیماری کا حملہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جب اس بیماری کا حملہ آپ کی فصل میں ہو تو آپ نے پانی کام لگانا ہے یہ بیماری پانی سے بہت زیادہ پھیلتی ہے جب آپ پانی لگا جاتے ہیں تو یہ اس کا حملہ اور زیادہ ہو جائے گا اب اس کے کنٹرول پر بات کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ یہ فنگس والی بیماری ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فنجی سائٹ سپریے کیا جائے گا جس میں سب سے اچھی جو ریزلٹ ہے وہ ازاکسی سٹو بند پلس ڈائی فینکو نازول کا ہے آپ اس کا سپریے کر دیں گے تو یہ بہت اچھا رضل دے گی میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی سوال کی صورت میں نیچے کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں شکریہ